سوات کے مختلف علاقوں سے سات سیکیورٹی اہلکاروں سمیت آٹھ افراد کے اقواہ کی اطلاعات ہیں ذرائع کے مطابق خازہ خیلہ کے علاقے سے چار سیکیورٹی اہلکاروں کو اقواہ کیا گیا جبکہ ہنگو دھماکے میں جانبہ اہلکار کی لاش لانے والی ایمبولنس کو چار باق کے مقام پر عسکریت پسندوں نے رکھ لیا اور اس میں سوار ڈرائیور اور دو سیکیورٹی اہلکاروں کو نامعلوم مقام کی طرف لے گئے دوسرے جانب خازہ خیلہ اسے مسلم نقاف کے رہنما سراج کو بھی اقواہ کرنے کی اطلاعات ملی ہے